دیویوں اور سجنوں میری بات پر بچار کریے پھر کتھا میں چلیں گے کیونکہ آج ہم کتھا میں کچھ سنتانوں کی چرچہ کرنے والے ہیں اس لیے میں آپ کو پہلے سے ساودھان کر رہا ہوں سنتان پالنا مشکل کام ہو گیا کیوں ہو گیا مشکل کام پچاس ساٹھ سال پہلے بھارت کے گھروں میں بچے آدیش آدھارت سدھان پر پالے گئے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن بیزڈ تھیوری پچاس ساٹھ سال پہلے اور میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے گھر کا کوئی ایک صدر سے دادہ ہو پتہ ہو بڑا بھائی آدیش دیتا تھا اور سب کو پالنا تھا کوئی چانس نہیں تھا مانا کرنے کا آدیش آدھارت سدھان پہ سنتانے پالی گئے اور یوگ بھی ہو گئی سمی بید گیا وہ سدھانت چلا گیا دوسرا آیا اور دوسرا سدھانت آیا وچار ویمرش پر آدھارت اس کو ڈسکشن بیزڈ تھیوری کہتے ہیں جب دوسرا سمیہ آیا دوسرا چران آیا تو بچوں نے ماباپ سے ویچار ویمرش کیا ماتا پتہ نے آدیش دیا انہوں نے ڈسکشن شروع کیا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا لیکن ویچار ویمرش تھا اور ویچار ویمرش کرنے والے بچوں نے انت میں کہا کہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی پر آپ جیسا کہہ رہے ہیں مان لیتے تھے وہ سمیہ بھی چلا گیا پھر بھارت میں تیسرا چران آیا اور یہ آیا ڈیبیٹ بیزڈ تھیوری کا اس میں بحث شروع ہوئی ماباپ نے بولا نہیں اور بچوں نے بحث کی نہیں بینا بحث کے تو کوئی کام نپٹا ہی نہیں ماباپ نے کہا پرنام کرو کیوں کریں بھگوان ہے تو کیا جروری ہے کہ یہی ہے ابھی تو کل کہہ رہتے ہیں سب جگہ ہیں ارے تو ہم کر رہے تو تم کرو ارے تو آپ کر رہے تو ہم کیوں کریں بھگوان آشربات دیں گے اس لئے پرنام کرو تو پرنام نہیں کریں گے تو کیا آشربات نہیں دیں گے اب دو سوال ان کو جواب ارے بھئی پرنام کرو گے تو آشربات ملے گا اگر پرنام کرنے پہ آشربات دیتا ہے تو بھگوان کس کام کا آپ ایک کام بولی ہے وہ بحث شروع کر دیں گے اور اس پیڈی نے جب بحث شروع کی تو اس کو غلط فہمی بھی ہوئی کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عقل ہے یہاں سے خطرہ شروع چل ہو گیا یہ تیسرا چرن تھا پھر چوتھا چرن آیا انسٹرکشن بیس تھیوری چلی گئی ڈسکشن والا دور چلا گیا ڈیبیٹ والا دور بھی چلا گیا اب ڈینائی کا دور آیا ماں باپ نے بچوں سے کار انہیں نے انکار نو انکار تو آج کل ایسے کرتے ہیں کوئی کام بلو نہیں نہیں تو جیسے ناک پہ رکھا ہے اس سمیں یہ دور چل رہا ہے اور اس کا پرنام آیا کلح دھیرے دھیرے ماتا پتا اور بچوں کے بیچ میں کلح چل ہو گیا بہار کا واتاورن بہت خطرناک ہے آپ اپنے بچوں کو گھروں میں سنسکار دے رہے ہیں سمجھائش دے رہے ہیں پرمپرہ سکھا رہے ہیں بچے ذرا سا دہری پار جاتے ہیں دش کرموں کی واسناوں کی آندھیاں چل رہی ہیں دوراچران کے تھپیڑے چل رہے ہیں کیسے بچائیں گے ان بچوں کو اور سنتے ہیں نہیں کلح شروع ہو گیا ایک وقت تھا جب بچے بڑے ہوتے تھے باپ کی چھاتی چوڑی ہو جاتی تھی ماں کا مکڑا کھل جاتا تھا اور ایک وقت آیا کہ جوان بچوں کو دیکھ کے باپ کی کمر جھگ گئی ماں کی آنکھ کے نیچے کالی جھائیں آگئی اب اپنے ہی جوان ہوتے بچوں کو دیکھ کے لوگ ڈرنے لگ گئے کہ اب سلامت ٹھیک ہو جائیں کیا ہو گیا ہمارے ان بچوں کو ابھی روشنی دو قدم ہی گئی ہے ان بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے ابھی روشنی دو قدم ہی گئی ہے دیئے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے ایسا لگتا ہے کیسے بچائیں گے ان بچوں کو جوان بچوں کو دیکھے شیاری لگا